اسلام علیکم میرے نام دادش مقصود اور اب دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل جوان نیوز ہے ایٹوریلز اچھا جو ہم جوان کا ایٹوریل کر رہے ہیں وہ ہے دیلیڈ پولز اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیٹ اپ ہے اور نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں لیکن اب یہ بات کافی حد تک سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسرے جتنے بھی بحث وغیرہ ہو رہی ہے اس چیز پہ تو یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نوے دن کے ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ اس میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا تو اس حوالے سے یہی چوڑیلز کو دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اور کیا یہ ریکوائیمنٹ ہے کانسٹوشن کی وہ پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں اچھا بھی کہنے گا جی With the ECP saying on Thursday that the delimitation process will be wrapped up by mid December polls within the constitutional window of 90 days appear to be an impossibility جو ہمارے آئین میں مدد دی گئی ہے نوے دن کی وہ دکھائی دیتی ہے impossibility یعنی کہ جس کا امکان نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا This paper has consistently argued that the law of the land must be respected اب یہ کہیں کہ جی اس paper یعنی دون نے ہمیشہ اس بات پہ بیس کی ہے کہ law of the land ہے جو بھی یعنی یہ constitution آئین ہے اس کو کیا ہے رسپیکٹ کیا جانا چاہیے اس پہ یعنی عمل کیا جانا چاہیے and polls should not be delayed اور جو elections ہیں ان پہ کیا ہے تاخیر نہیں ہونی چاہیے yet the movers and shakers both in islamabad and raw pindy have other ideas لیکن انہوں نے کہا جو movers and shakers موvers and shakers کیا ہے یہ لوگ ان کا influence ہے ان کے پاس power ہے کہاں پہ islamabad میں raw pindy میں have other ideas مطلب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ constitution میں 90 days کی time frame ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے it appears that a deliberate situation of legal and constitutional confusion was created to make timely polls difficult انہوں نے کہا دکھائی دیتا ہے کہ deliberate situation create کی گئی deliberate ہوتا ہے جانبوت کے جانبوت کے situation ایک صورتحال create کی گئی legal قانونی اور constitutional confusion آئینی ہے وہ confusion پیدا کی گئی کیسے لیے کہ جو timely polls ہیں بروقت انتخابات ہیں وہ difficult ان کو کیا ہے مشکل بنا دیا جائے یعنی وہ time پہ نہ ہوں کرنگو جی the PMLN lead dispensation bears primary responsibility for the delay انہوں نے کہا PMLN lead dispensation ہے کیونکہ اس نے پتا گو جیو PDM government تھی تیرے جماعتوں کا alliance تھا اس کو lead کون کرا PMLN تھا اس کی primary responsibility ہے اس تخیر پہ the newly notified census and fresh delimitation of constituencies thereafter are being cited as reasons behind the delayed polls انہوں نے کہا اب اس reasons کیا بتا رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا یہ notified ہوئے ہیں census census مرتب شماری اور یہ fresh delimitation ہے یہ ہلکا بندیا ہوئی ہیں constituencies کی ان کو cite کیا جارہا ان کا حوالہ دیا جارہا کہ یہ وہ reasons ہیں یہ وہ وجوہات ہیں delayed polls کے elections جو دیر سے ہو رہے ہیں وہ یہ وجوہات ہیں اور ساتھ کہیں گے جی but provisional numbers for the 2023 census were ready in May لیکن اب بولی data تھا 2023 کے census کا مطلب شماری کا وہ تیار تھا مائی میں had a PDM government so a desire انہیں کہ اگر PDM government نے اس time یہ کوشش کی ہوتی یہ desire کی ہوتی یہ خواہش کی ہوتی it could have discussed the issue with all parties اس time پہ discuss کر سکتے تھے اس issue کو اس مسئلے کو دوسری parties کے ساتھ and called a CCI meeting اور وہ بلا سکتے تھے CCI meeting CCI کیا consul of common interest meeting وہ بلا سکتے تھے کیوں بلا سکتے تھے to notify the results several months ago تاکہ notified جا سکتا results کو کئی مہینے پہلے paving the way for timely polls اور پھر یہ وجہ بنتی وقت پہ election کرانے کی instead اچھا انہیں کہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا لیکن ہوا کیا instead consensus was reached in the august 5 cci meeting ساہی لوگ نے agree کھر لیا august 5 council of community trust meeting تھی over fresh census data fresh census data after the PPP for example was magically convinced to approve 2023 head count اور یہ ایسا کب ہو گئے PPP تھی اس نے بڑے حیران کن اور پہ تیار ہو گئی approve کرنے کے لیے منظور کرنے کے لیے 2023 کے ہمارے پاس مرتب شماری تھی اب ایک اور بجے بتا رہے ہیں کہ یہ appointment رہی ہے care ticket government کے لوگ اس پہ بہت زیادہ ہیں اس بڑی care taker cabinet کی وہ بھی cause of concern ہے تشویش کی وجہ ہے care taker set up should be bare bones operation task with running day to day affairs care taker set up is going to bear bone operation کے مطلب کہ it it وغیرہ ہوتے جو law and order کو دیکھتے اور دیکھتے کہ economy on track ہے and ensuring timely and fair polls اور insure کراتے یقینی بناتے کہ وقت پہ شفاف elections ہو لیکن ساتھ پہ کہ ہو نا چاہیے ہے کہ bear bones cabinet ہوئی چاہی تھی لیکن ہوا کیا therefore 24 member cabinet which includes portfolios for departments such as national heritage and tourism is unnecessary and fuels remis that the caretakers are in the long run اور انہوں نے کہ اس لئے 24 member کی cabinet جس میں شامل ہے portfolio department کے جس میں شامل ہے national heritage اور tourism ملنب یہ اتنی اپورٹن نہیں تھے کہ اس time پہ ہے نا وہ ان کو رکھا جاتا ہے caretaker set up میں اور انہوں نے کہ یہ بلکل unnecessary تھا غیر ضروری تھا اور اس وقت سے وہ شکوک اور شبعات جنم لیتے ہیں کہ caretaker ہیں وہ کے ہیں long run کہ وہ لمبے عرصہ یہاں پہ حکومت کنا چاہتے ہیں ان کا کوئی دیکھو تو وہاں پہ وہ interim prime minister نے statement کہ وہ اور ان کے پاس perpetual mandate نہیں ہے وہ وقت تی پہ یہاں پہ آئے ہیں the interim information minister also remarked that the caretakers do not to prolong their stay and their information minister they انہوں نے بھی بیان دیا کہ caretaker وہ نہیں چاہتے کہ وہ prolong کرے اپنے stay سم observers say that the constitution is work on delimitation انہوں کچھ observer کہ constitution is vague یعنی clarity نہیں ہے delimitation کے حوالے سے بھرکبانیوں کو لے کے reason behind electoral delay but clear on the period available to caretakers therefore the 90 day limit is sacrosanct تو یہاں بھی کہہ رہیں کہ یہ یوں the reason behind electoral delay انہوں یہ delimitation کے حوالے سے بات کریں کہ یہ وجہ ہے کہ ہمیں delay دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ clear ہے اس period میں کیتنا time frame ہے کیتنا time period ہے 90 دن کے window کے بات کریں تو 90 limit ہے و sacrosanct یعنی کہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے سیکھ 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 ہم in 90 days انہیں کہ بہترین سیناریو تو یہ کہ caretaker ہیں وہ گھر جائیں کو میں چھوڑ دیں صرف جو ان کا کام ہے اس کے بعد یہ چلے جائیں اور نئی elected government وہ سامنے آئے لیکن اگر ہم حقیقت پہ جائیں realistically دیکھیں تو realistically دو polls are unlikely before February انہیں کہ ممکن نہیں کہ elections February سے پہلے ہوں as several political leaders have pointed out yet any delays beyond this date will throw up a fresh constitutional crisis لگ انہیں کہ اگر یہ فروری سے آگے election جاتے ہیں delay ہوتا تاخیر ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہے ایک constitutional crisis دیکھنے کو مل سکتا ہے اینی بہران دیکھنے کو مل سکتا ہے as Senate elections are due in March وقت March and provincial assemblies along with the national assembly from electoral college of the upper house اور انہیں کہ ہمارے پاس ہے na provincial assemblies national assembly کے ساتھ وہ form کرتے ہیں بناتے ہیں electoral college upper house کے لئے without elected assemblies انہیں کہ جی assemblies اگر ایک نہیں ہوتی there will be no Senate polls اور کوئی بھی وہاں پہ کیا ہے Senate polls نہیں ہوں گے سنت تاخوابات نہیں ہوں گے ignoring constitutional imperatives it has already been done in the case of KP and Punjab is aberrant اور اس میں نے کہ نظرانداز کرنا جو آئین میں ضروری پاتیں کہہ دی گئی ہیں جس نوی دن میں set اپنے election کرانے ہیں اس نے پہلے ہی اگنور کیا ہے اگنور کیا گیا ہے جس KP اور Punjab میں ہوا ہے KP administration کے ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو اس کو کیا ہے اگنور کیا گیا ہے جو constitutional imperatives تھے اور یہ بہت aberrant ہے بر اگر انہیں کہ انہیں کہ نہیں ہو آپ یہ نہیں کہ سکتے آپ اس کو ہونے سے روک سکو انہیں کہ اگر delay ہو نہیں ہے there must be kept to a minimum لیکن کم سے کم delay ہو چاہیے کہ 90 دن نہیں ہے آپ کو شکر لو 120 130 اس کو minimum تک رکھیں and the ECP should clear the year clear the year the UB NPPT abharm اس کو دور کرنا ہے by announcing definitive date for joint elections کہ وہ elan کر دیں definitive date کہ اس date کو election ہونے ہے اس کے لئے جنر elections کے لئے اہم تخوابات کے لئے تو آج کا editorial ہمارا اس کے حوالے سے تھا delayed elections کے حوالے سے delayed polls کے حوالے سے کہ قرانے تو 90 دن میں چاہیئے کہ set up کو لیکن جو سوالے